موسیقی ارے یہ کیا آپ کا دل ہی نہیں کر رہا آپ اگلے سیشنز کو کرنے کے لیے آپ ابھی بھی فوٹو شاپ پہ بیٹھے ہیں اور ایڈز پہ ایڈز بنای جا رہے ہیں اور میں تو کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی جو پکچر کھینجتے ہیں سیلفی وہ بھی امپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ پھول شول ڈال رہے ہیں بھائی آئیے ذرا کورس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ڈیجیٹل مارکننگ سیکھنی ہے آپ نے ضروری نہیں کہ ایڈ ڈیزائنری بننا ہے تو آئیے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جو ایڈ اب آپ نے بنا لی ہے اب اس کو آپ نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے یعنی سیف کرنا ہے اپنے کمپلیٹر سکرین پہ تاکہ آپ اس کو کلائنٹ کو بیچ سکیں کلائنٹ اس کو دیکھ سکے اپروف کر سکے اور اس کے بعد ایونچلی آپ یوز کر سکیں سوشل میڈیا پہ یہ گوگل کے اوپر تو وہ کیسے ہوتا ہے بڑا سمپل طریقہ ہے آئیے اس کے بعد تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں واپس دوبارہ اسی سکرین پہ میں جاؤں گا جہاں میں نے بلڈنگ کی ایڈ بنائی تھی پچھلے ایک سیشن میں آپ نے ہو سکتا ہے کوئی اور ایڈ بنائی ہو اور اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے ایمیج کو ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا اس میں کوئی اور چیز تو نہیں جو چینج ہونے والی ہے فر ایکسپل بلڈنگ کا ٹیکسٹ نیچے اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو اٹھا کے اوپر لے آئیے تاکہ جب آپ اس کو ایکسپورٹ کریں تو بلکل ایک فل فارم کے اندر آپ اس ایمیج کو ایکسپورٹ کریں جو آپ نے ایز این ایڈ یوز کرنا ہے جب وہ فائنل ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ایڈ میں چاہتا ہوں کہ یہ پوسٹ ہو گوگل پہ یہ سوشل میڈیا پہ تو واپس فائل پہ جائیے ٹاپ لیفٹ کورنر میں اور یہاں آپ دیکھیں تو نیچے آپ کو سیو ایز کی اوپشن نظر آئی گی سیو ایز کی اوپشن کے تھوڑا نیچے دیکھیں تو ایکسپورٹ کی اوپشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے میں اس کو ایک سمپل طریقے سے آپ کو سکھاؤں گا آپ سیو ایز کی اوپشن پہ کلک کریں اور سیو ایز کی اوپشن پہ کلک کرنے کے پاس اگر آپ ڈیسٹ پہ سیو کرنا چاہتے ہیں اس فائل کا نام لکھئے کرنٹلی یہاں ڈیسپلی ایڈ پی ایس ڈی آ رہے ہیں ڈوت پی ایسٹی ایز فائل ایکسٹینشن فور فوٹو شاب جیساہ ورڈ کی فائل ڈی آسی یا ڈار ڈڈ ڈاک کے اندر ہوتی ہے اسی طریقے سے فوٹوشاب کی فائل جو ہے وہ ڈار پی ای ایس ڈی میک ہوتی ہے آپ بس ذہن میں رکھیں کہ جی پیگ یا پی این جی یہ دو ایسے فارمیٹ ہیں جس کے اندر آپ نے امیجز کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے سوشل میڈیا پر یہ گوگل کے اوپر پی این جی کے بارے میں یاد ہے میں نے آپ کو ایک پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ وہ بیک گراؤنڈ اس میں ٹرانسپیرن آتا ہے اور جی پیگ کے اندر ایک فلیٹ امیج ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ امیج ڈاؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ والی امیج جو ہے ایسے جی پیگ میں سیف کروں تاکہ میں اس کو یوز کر سکوں اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کرنٹلی آپ دیکھیں تو آپ کو فوٹو شاپ کی فارم میں یہ امیج سیف ہوتا ہے نظر آ رہا ہے آپ نیچے اس اوپشن پر کلک کریں جہتر ڈیفرنٹ آپشن آپ کے سامنے اپیر ہوں گی اور تلاش کیجئے اس میں جی پیگ کہاں لکھا ہے جی پیگ کو تلاش کر کے اس پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد سیف کی اس اوپشن پر کلک کیجئے امیج کو سیف کرنے سے پہلے فوٹو شاپ آپ کو ایک اور اوپشن دے گا جو بڑی زبردرس اوپشن ہے یہاں آپ امیج کی قولٹی کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب جیسے جیسے آپ امیج کی قولٹی کو کم کریں گے تو آپ دیکھئے کہ آپ کے امیج کا سائز بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے آپ امیج کی قولٹی کو بڑھائیں گے تو امیج کا سائز بڑھتا جائے گا امیج کا سائز آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے اس ورجن کے اندر امیج کا سائز آپ کو بوٹم میں نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے جو ورجن آپ کے پاس ہو اس میں ٹاپ میں جہاں آپ کی قولٹی کا بار ہے ادھر اس کے ساتھ ساتھ امیج کا بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا امیج کا جو سائز ہے وہ کتنا ہے اکثر ویب سائل لوڈنگ کے اندر اس کی ہیلپ ہوتی ہے کہ چونکہ امیج کا سائز چھوٹا ہے تو یہ امیج جلدی لوڈ ہو جاتا ہے جب ہی آپ ویب سائل لوڈ کر رہے ہیں اس کو کرنے کے بعد میں اوکی کے بٹن پر یہ سیف کے بٹن پر کلک کروں گا اور اب میں واپس ڈیسٹوپ پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا یہ امیج سیف بھی ہوا ہے اور ڈیسٹوپ کے اوپر اس امیج پر دبر کلک کروں گا میں اور میرے سامنے وہ ایڈ جو میں نے ڈیولپ کی تھی اسی سائز کے اندر دیسٹوپ پہ سیف ملے گی اس امیج کو اب آپ یوز کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ یہ گوگل کے اوپر ایز ایڈوٹائزمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ فوٹو شاپ کو بیسک یوزیج کے تھرو ایڈ کرییشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان تمام سٹیپس کو پریکٹس کیجئے اور پریکٹس کرنے کے بعد کوشش کریں کہ نیکس ٹائم جب بھی ڈیزائنر اویلیبل نہیں ہے یا آپ کے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک ڈیزائنر کو پیسے دے کے کوئی کونٹنٹ ڈیولپ کر سکیں تو فوٹو شاپ کھولیے اور خود فوٹو شاپ یوز کیجئے اور ایک اچھی سی خوبصور سی ایڈوٹائزمنٹ خود بنائیے